موسیقی موسیقی کشمیر پاکستان کی شہرک ہے عزیز دوستو السلام علیکم نمستے ستسری اکال گوڈ آفٹرنون آج پانچ فیبروری پاکستان میں چھٹی کا دن منائی آ جاتا ہے ہمیں اسی طرح کی بے وکوفی کے دن منائی جاتے ہیں پاکستان میں ایک تیئیس مارچ کی چھٹی ملتی ہے یوں میں پاکستان کے نام پہ کر لاہور ریزولیشن نائنٹین فورٹی ایٹ میں پاکستان ریزولیشن بنا تھا جبکہ 23 مارچ نائنٹین فورٹی کو لاہور کے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں پاکستان نام کا ذکر ہی نہیں تھا لیکن یہ ہمیں اس پہ بنا رہے ہیں اور وہ بھی چوبیس مارچ کو ختم ہوا تھا لیکن یہ ہمیں تیئیس مارچ کو مناتے ہیں اسی طرح پاکستان اور بھارت دو حصوں میں تقسیم ہوئے تھے پندرہ اگسٹ کو لیکن ہمارے ہاں چودہ اگسٹ کو منایا جاتا ہے اسی طرح یہ پانچ فیبروری انہوں نے کشمیر دن کا نام رکھا ہوا ہے ایک بے وکوفی کا دن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سے اپنا پاکستان تو سنبھالا نہیں جاتا اور یہ بات کرتے ہیں کشمیر کی کشمیر اور گلگت پلتستان تو یہ بیچ چکے ہیں چائنہ کے آتھوں اور بیڑا غرق کیا ہوا ہے ادھر کا مقبوضہ علاقہ ہے انڈیا کا علاقہ ہے لیکن آج پانچ فیبروری کو پھر ایک جلسہ ہوگا پھر اس بار پی ٹی آئی ڈراما کرے گی اور ایک نئی چرچہ ہوگی دیکھیں کشمیر کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں مشرف کے دور سے چیزیں چل رہی ہیں ایک آئی ڈیا چل رہا ہے کہ ایل او سی کو بورڈر بنا کے پرمننٹ بورڈر بنا کے اس مسئلے کو ختم کیا جائے جس کے پاس جو کشمیر کا ٹکڑا ہے وہ رکھ کے بیٹھ جائے تھوڑا چائنہ کے پاس تھوڑا انڈیا کے پاس تھوڑا پاکستان کے پاس اس طرح تقسیم کر کے رکھ دیا جائے یہ ایک فورمولا فلوٹ ہو رہا ہے اور یہ فورمولا افکورس امریکہ کی طرف سے ہے اس کی آشیرواد ہے اور مشرف کے دور میں تو اس پہ بہت زیادہ وہ کام کیا گیا تھا کانگریس بھی شاید تیار تھی اس پہ لیکن یہ ہے کہ بعد میں جا کے یہ تھوڑا کانگریس کو شاید لوکلی انڈیا میں بڑا ریزسٹنس ملنا تھا کیونکہ آفٹر آل یہ لیگل انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ہے اور اس کے لیے انڈینز کسی طور پہ تیار نہیں ہوں گے کہ کشمیر پاکستان کے حوالے کیا جائے وارٹر ریسورسز ہیں گلگت پلتستان میں دنیا کے سب سے زیادہ پانی کا سارا ایشو ہے پی اوکے میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے ہیں اور الیکٹریسٹی بھی وہاں سے پیدا کی جاتی ہے پورے پنجاب کے لیے کشمیر جو پی اوکے اور گلگت پلتستان ہے جیویسٹریٹیجک اس کی جو سیچیویشن ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایریا ہے خاص طور پر بھارت کے لیے پی اوکے اور گلگت پلتستان اگر بھارت کے پاس ہو تو بھارت کا افغانستان سے بھی بورڈر لگتا ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ جیو پولٹیکل یا سٹریٹیجک ایریا ہے اور پاکستان کسی قیمت پر اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں چائنا بھی نہیں چاہتا کہ یہ حصہ بھارت کے حوالے جائے اس سلسلے میں کافی سازشیں ہو رہی ہیں ڈونٹ نو کے اصل حقائق کیا ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہیں بھارت نے آرٹیکل تھری سیونٹی کو ایبروگیشن کیا آرٹیکل تھرٹی فائیو ای کا ایبروگیشن کیا پاکستان نے خاموشی سے اس کو پی لیا ٹھیک ہے تھوڑا وہ شور مچایا لیکن پھر گلگت ملتستان کو صوبہ بنایا پاکستان نے تو بھارت اس کو خاموشی سے پی گیا تھوڑا بہت بیانات ہوئے ٹھیک ہے پھر بات ختم ہو گئی اور اب نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ پی اوکے کو بھی صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر بھارت کی خاموشی کچھ سمجھ نہیں آتا اور مطلب اگر یہ امریکہ ہوتا تو کیا کرتا ہے انگلینڈ ہوتا تو کیا کرتا ہے چائنا ہوتا تو کیا کرتا اپنے ایریا کو ٹھک کر کے فوج بھیج کے ننکبضہ کر لیتے لیکن بھارت کا کیا اس پہ پولیسی ہے یہ بھارت سرکار جانے لیکن ایک عجیب سی سیٹیوشن ہے حامید میر پاکستان کے ایک بہت ہی فرنٹ لائن کے اینکر ہیں نیوز اینکر ہیں نیوز ریپورٹر ہیں اور کافی چیزوں کو جانتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر ابھی آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے فائرنگ بھی ہوئی تھی گولیاں لگی تھی ان کو اور انہوں نے امیڈیٹلی تو آئی ایس آئی کا نام لیا تھا لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے پلٹ گئے تھے کہ آفٹر آل پاکستان میں رہنا ہے تو آپ آئی ایس آئی کا تانام لے نہیں سکتے جیسے کہ ہمارے کچھ جرنلیسٹ ہیں جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور انڈین آڈینس کو خوش کرتے ہیں وہ بھی عمران خان کو گالی دے دیں گے عمران خان کے منسٹرز کو دے دیں گے نواز شریف کو دے دیں گے پولٹیشنز کی حد تک وہ اپنی بات رکھتے ہیں آئی ایس آئی کے خلاف یہ لوگ بول نہیں سکتے آرمی کے خلاف یہ بول نہیں سکتے تو حامید میر جو ہیں وہ کافی پہلے بولڈ ہوتے تھے لیکن یہ ہے کہ اب کچھ حرصے سے ان کی بھی ساری جو ہوتا ہے نا اکڑ فون وہ نکال دی گئی ہے اور اب وہ کافی حد تک بوٹ چاڑتے ہیں یا آرمی کو بچا کے چلتے ہیں آپ دیکھئے ابھی انہوں نے یہ جو ایک کانفرنس ہوئی تھی کشمیر کے حوالے سے اس میں انہوں نے جو آئی اوپننگ چیزیں بتائی ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں آپ سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کشمیر کا بارے میں کیا چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تھوڑے سی آج کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں لمبی بات بھی نہیں کروں گا اور اگر کسی کو میرے سے اختلاف ہو تو مجھے معاف فرما دیں اس لیے کہ میں یہ کشمیر پر سیمیناروں میں تقریریں کر کر کیاب تنگ آ چکا ہوں مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں جھوڑ بول رہا ہوں اور کشمیریوں کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوں وہ دھوکہ دے رہا ہوں جو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں تو اس لیے اگر میری گزارشات کسی کو بری لگیں تو ماف کر دیں اگر نہیں ماف کرتے تو پھر جو کچھ کرنا کر لیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے خاص طور پر پانچ اگست دوزار انیس کے بعد سے اس کے بعد جمعے کے جمعے ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا وزیراعظم عمران خان نے اب وہ سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے یہاں پر پی ڈی ایم سے بھی شکوہ شکایت کیا گیا ہے تو اگر یہاں پر وزیراعظم عزاد کشمی راجہ فاروق ایدر صاحب موجود ہوتے تو میں زیادہ کھل کر بات کرتا ہے لیکن اب وہ کیونکہ موجود نہیں ہے تو وہ ایک بہت اعلیٰ ستی اجلاس تھا جو پانچ اگست دوزار انیس سے تین دن پہلے ملقد ہوا اسلامباد میں اس اجلاس پہ راجہ فاروق حیدر صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگلے دو تین دن میں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں کیا ہونے والا ہے اس میں تین ست ستر کی بھی بات ہوئی اس میں پینتیس اے کی بھی بات ہوئی لیکن راجہ صاحب نے جو بتایا جو کہا کہ جناب اس کو کانٹر سپری کے سے کرنا چاہیے تو ان کی بات نہیں مانے گی تو میری اب گزارش ہے راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہ ویسے بھی آپ کی حکومت کی مدد پوری ہونے والی ہے تو تھوڑی حمد کریں آپ اصلی کشمیری بنیں ذرا قوم کو بتا دیں کہ اس اجلاس میں کون کون موجود تھا آپ کو کس نے کیا بتایا اور آپ نے کیا جواب دیا تاکہ پتا چلے کہ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا سب کچھ یہ پہلے سے ہمیں پتا تھا ہمارے عرباب اختیار کو پہلے سے پتا تھا کہ مقبوضہ جمع و کشمیر میں بھارت کے عزائم کیا ہے وہاں بے تین سو ستر بھی سسپینڈ ہونے والا ہے وہاں بے پینتیس اے بھی ختم ہونے والا ہے اور ان کا منصوبہ کیا ہے اور اس کے بعد جب وہ ہو گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی فورن پولیسی جو ہے جس طریقے سے ناکام ہوئی اس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے اب آجائے پی ڈی ایم پہ پی ڈی ایم نے بیس ستمبر دوزار بیس کو ایک اے پی سی کے بعد ایک علامیہ جاری کیا اس علامیہ میں انہوں نے کشمیر کے ساتھ زہر جگہتی تو کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور جو کلاؤس تھی اس میں اس میں گلگل بلدستان کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے بات کی تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ڈیوٹیٹڈ قسم کا وعدہ جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے آئین کا جو آرٹیکل دو سو ستاون ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی بات کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حال ہونا چاہیے تو ایک طرف تو ہماری حکومت جو ہے وہ مشرف دور سے آؤٹ آف باکس سلوشن تلاش کر رہی ہے انہوں نے بھی اس کی خلاورزی کی دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی دو جماعتوں نے جس طریقے سے الیکشن مہم چلائے گلگل بلدستان کے انتخابات میں کہ ہم گلگل بلدستان کو صوبہ بنائیں گے جی پاکستان کا آپ بلکل گلگل بلدستان کے آئینی حقوق کی بات کریں آپ ان کے رائٹس ان کو ضرور دیں لیکن جس طریقے سے آپ نے وہ کمپین چلائی تو یو این ریزولوشن کی دو دکھیان پر کھیر دی آپ نے بھی حکومت نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے وزیراعظم صاحب جا کے وہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس کو سکوا بناؤں گا اور دو دشمنوں نے کیا ہے اور اس پر میں ان کے ساتھ ڈبیٹ کے لیے تیار ہوں اور انہوں نے دونوں نے ایک بیرونی ایجنڈا جو ہے اس کے تحت جو پیشر تھا اس پیشر کے تحت انہوں نے سرنڈر کیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو مسئلہ کشمیر کی پیداوار ہے جلوکارلی بھٹو صاحب کا تاشکند ایگریمنٹ پر اختلاف ہوا تھا ایو خان کے ساتھ انہوں نے پارٹی اپنی کشمیر کے مسئلے میں بنائی تھی لیکن وہ بھی بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو دوزار اٹھارہ کے منیفیسٹوں میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لیلہ سٹیٹس دیں گے سوبے کا درجہ دیں گے تو یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں اور حکومت تحریک انصاف ان کے کشمیر پالسی میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے گا وہ کشمیر میں یہی کچھ کرے گا اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آ رہا ہے ازاد کشمیر کا الیکشن اب ازاد کشمیر کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں کہ ایک طرف تو آپ کو وہاں پہ ایک ہارس ریڈنگ شروع ہونے والی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ایک اور تماشا بنے گا کشمیریوں کا اور پھر کشمیر ازاد کشمیر کو بھی پاکستان کا صوبہ بنانے کی کوشش اسی الیکشن کے ذریعے شروع ہوگی اور جب آپ ازاد کشمیر کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یون ریزولیشن کدھر جائے گی ہم سارے یہاں پر جو کٹھے ہوئے ہیں ہم سب کا اتفاق ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام مطفدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے جب آپ جا کے گلگت بلکستان میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو صوبہ بنانے پاکستان کا اور اب آپ وہاں پہ کام شروع کر دیا آپ نے کہ صوبہ بنانے ہم نے ازاد کشمیر کو پاکستان کا تو بات تو ختم ہوگی تو آرٹیکل دو سو ستاون آئین پاکستان اس کی آپ سب خلاورجی کر رہے ہیں یہ تمام جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں عرباب اختیار ہیں جو بڑے فخر سے کرتے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے گلگت بلکستان کو اور اب ازاد کشمیر میں بھی یہ بات شروع ہو گیا اس لیے سپیکر ازاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں مظفرہ آباد میں اس کی مضامت کی ہے کہ اگر میری بھی پارٹی نے یہ کام شروع کیا تو میں اس میں اس کا ساتھ نہیں کیا اور اب ایک اور بات پھڑا سارا یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسز کی ضرورت ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ازاد کشمیر کو صوبہ بنائیں ایک تو اس پہ کنسنسز کروانا ہے جیسا کہ پہلے ایک میس میں سب کو بلا کے تو گلگل بلکستان پہ بھی کنسنسز ہو گیا تھا بجائے کہ پارلیمنٹ میں کنسنسز کریں آپ کسی کے میس میں جا کے کنسنسز کر لیتے ہیں اور اب ایک اور کنسنسز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں جو فارمولا تھا کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل بارڈر بنا کر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا جائے اب انہوں نے اس پہ کنسنسز کروانا ہے اس پر فی ڈی ایم کی ایک بہت ہی اہم جماعت کے جو بیٹ دور چینل سے مذاکرات ہیں وہ پھل حال تک ناکام ہیں اس جماعت نے وہ ماننے سے انکار کیا ہے اس لیے بڑا شدید ہو گیا لیکن اگر پانچ فروری کو جیسا کہ نیر بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم جلسہ کریں گے تو جلسے میں ذرا بتا دے نہ وہ وہ ایسے وہ نیر بخاری صاحب کی پارٹی نہیں ہے ان سے بڑی پارٹی ہے اگر آپ واقعی کشمیر کے ساتھ اس کے کاؤز کے ساتھ مخلص ہیں تو پانچ فروری کے جلسے میں بتائیں کہ کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ آگے جو دوسرا مدہ میرے پاس ہے وہ ہے ترکی اور چائنہ کا گریٹ گیم پلان اور ان کا یہ جو گریٹ گیم پلان ہے یہ پاکستان ان کے لیے بیٹل فیلڈ ہے اور بخشو آپ کو پتا ہے پنجاب کے گاؤں میں ایک بخشو ہوتا ہے جو چودریوں کی خدمت کرتا رہتا ہے تو یہ ہمارا بخشو ہے پاکستان آرمی جو چودریوں کی ہمیشہ خدمت کرتا رہتا ہے ان کی مالشیں کرتا ہے ان کے حکے بھرتا ہے ان کے لیے غلط ناجائز کام بھی کرتا ہے کسی کی لڑکی اٹھانی ہو کوئی غلط کام کرنا ہو یہ بخشو سے چودری لوگ کرواتے ہیں تو ہمارے جو چودری ہیں امریکہ ہے سعودی عرب ہے ترکی ہے ایران ہے چائنہ ہے یہ ہمیشہ اس بخشو کو استعمال کرتے رہے ہیں اور فیل وقت یہ بخشو زیادہ سن رہا ہے چائنہ اور اور ترکی کی ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے جا کے جس کے لیے انہوں نے عربوں سے بھی تعلقات خراب کر لیے ابھی سعودی عرب نے پرسوں پاکستان سمیت بیس ملکوں کے لیے پابندی لگا دیئے کہ وہ سعودی عرب نہیں آ سکتے اسی طرح قطر سے ان کی ڈیل بہت خراب ہوئی ہے جو گیس کی جو ان کی ڈیل تھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں اور بہت ہی ایشیوز خراب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے قطر کے ساتھ دبائی نے ویسے ہی پاکستان کے لیے ویزا بین کیے ہوئے ہیں اور دبائی کے حوالے سے بھی تو عربوں سے انہوں نے تعلقات خراب کر لیے اب اصل گیم دیکھیں یہ ہے ترکی اور ایران کی اس کے لیے آپ کو زیادہ غور کرنا ہوگا جنرل بلال کی جو انٹرویو ہے بنگلہ دیشی جان میں رکھنا ہوگا کہ اس میں صاف الفاظ میں جنرل بلال کہتا ہے کہ مجھے بلوچوں کو کرش کرنے کے لیے اور ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلوچستان میں چائنہ نے اپوئنٹ کیا ہے چائنہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے چائنہ مجھے سیلری دیتا ہے غور کیجئے گا بلوچستان پاکستان کا ایک اوکیوپائیڈ ایریا جو کہ پاکستان نے اوکیوپائیڈ کیا ہوا ہے ایک آزاد ریاست بلوچستان کو پاکستان نے ستر سال سے اوکیوپائیڈ کیا ہوا ہے ملٹری انٹروینشن کے ذریعے اس بلوچستان میں اپوئنٹ پاکستانی آرمی جنرل کو چائنہ کر رہا ہے تو کاؤنٹر ایران اب یہاں پہ آپ کو ایک باریکی میں جانا ہوگا کہ ترکی ایک ایکسٹریمیسٹ سنی کنٹری ہے اور ایران ایک ایکسٹریمیسٹ شیعہ کنٹری ہے اور پاکستان میں اباوٹ ٹوئنٹی پرسنٹ پاپیولیشن شیعہ ہے اور پاکستان میں شیعہوں کا جینوسائیڈ ریگولرلی ہو رہا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اب وہ پاکستان ایران ایک طرح سے دشمنی لے رہا ہے اور ترکی کہنے پہ ایران کے ساتھ پنگے لے رہا ہے پاکستان ایفورٹ نہیں کر سکتا ایران تو کیا کسی کے ساتھ بھی پنگا اس لیے کہ پاکستان ایک محتاج ملک ہے ایک بھکاری ملک ہے یہ وہ بھکاری ملک ہے جس کے پاس میزائلوں کے تجربے کے لیے پیسہ ہے غزنوی میزائل کا تجربہ بھی کل کیا انہوں نے لاسٹ ویک دو ہفتے پہلے انہوں نے شاہین تھری کا میزائل کا تجربہ کیا اس کے لیے پیسے ہیں کیونکہ اس میں زبردست کک بیکس ملتی ہیں لیکن اپنی عوام کو بچانے کے لیے ویکسینیشن کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کو بھیک میں پانچ لاکھ ڈوز ملے ہیں خالی وہ بھی چائنہ کی فیفٹی پرسنٹ ایفکیسی والی ویکسین ملی ہے خالی پانچ لاکھ ڈوزز غور کے جیگا دو بائیس کروڑ کا ملک ہے دو سو بیس ملین کا ملک ہے صرف پانچ لاکھ ڈوزز ملے ہیں اس کو بھی ایسے چھپا کے رکھ رہے ہیں اور ایسے اس کی سیکیورٹی کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی خزانہ ہے قارون کا خزانہ ہے جس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں صرف پانچ لاکھ ڈوزز وہ بھی پچاس فیصد ایپکیسی والی ویکسین وہ ویکسین جو چائنہ خود اپنے لوگوں پہ نہیں لگا رہا چائنہ نے اپنے لوگوں کو لگانے کے لیے سو ملین ڈوزز جرمنی سے لیے ہیں اور باقی بھی پوری دنیا سے ڈیل کر کے ویکسین خرید رہے لیکن وہ ویکسین جو کہ جانوروں پہ تجربے کرنے کے لیے ضرورت تھی اس کو جانوروں کی کہ جس پہ یہ تجربہ کیا جا سکے تو پاکستان اور پاکستان کے پردان منطری نے بڑے فخر سے رول آؤٹ کیا ہے ویکسینیشن کا پروگرام اور ہمارے منسٹر اسد عمر بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں آپ نے گبرانا نہیں ہے ہم نے ویکسین کے سودے کر لیے ہیں اور دوہزار اکیس کے اینڈ تک ہمارے پاس سترہ ملین ویکسین کے ڈوزیز ہوں گے غور کہ جئے گا دو سو بیس ملین کی آبادی ہے اس ملک کی اور دوہزار اکیس کے اینڈ تک ان کے پاس سترہ ملین ڈوزیز ہوں گے اور اس میں بھی پول کھل گئے ہیں کہ یو این نے بھکاری ملکوں کے لیے فری میں ویکسینیشن پلان نکالا ہے اس کے تحت سب کو تھوڑی تھوڑی دی جائے گی وہ ویکسین میڈ ان انڈیا ہے وہ میڈ ان انڈیا ویکسین بھیک میں پاکستان کو ملے گی یو این کے پلان کے تحت لیکن میزائل تجربے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں جنرل باجوا جنرل آسیم سلیم باجوا ہو یا جنرل کمر باجوا ہو ملک ملک کو لوٹ رہے ہیں اتنا لوٹ رہے ہیں کہ ان کو آئی ایم ایف سے ضرورت نہ پڑے اگر خالی جنرل آسیم سلیم باجوا اور جنرل کمر باجوا کے خاندان کی جو لوٹ مار ہے نا وہ اگر پاکستان کو مل جائے نا تو ان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑے اتنا لوٹ چکے ہیں آپ کو میں لگے ہاتھ ہو یہاں پہ جنرل کمر باجوا پاکستان آرمی کے چیف آرمی سٹاف امیر المومنین جو اس وقت پورے پاکستان میں غداری کے اور حب الوطنی کے پیٹریوٹیزم کے اور ٹریزن کے سرٹیفکٹ پانٹ رہے ہیں ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ ان کی دو بہنیں ہیں گھومن خاندان میں شادی ہوئی یہ دونوں بہنوں کی یہ دونوں بہنیں اور بہنوں اور ان کے سارے بچے امریکہ میں رہتے ہیں امریکن نیشنل ہیں اور کیجئے گا جنرل کمر باجوا ان کا ایک بھائی ہے ان کا بھائی بھابی اور ان کے بچے بٹش نیشنل ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں اور کمر باجوا کے اپنے بچے امریکن نیشنل ہیں اس کے اپنے بچے اور دبائی میں بزنس کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی آرمی کے چیف آرمی سٹاف ہیں آرمی کے اور پاکستان میں یہ امیر المومنی نے سب سے بڑے ٹھیک ادار ہیں پاکستان کے جس دیر انہوں نے پاکستان سے آرمی کے چیف آرمی سٹاف سے ختم ہوگا ان کا کام اس دن جیسے کہ ان کے پری ڈیسرز رائل شریف سعودی عرب کے محلات میں رہتے ہیں اشفاق پرویس کیانی آسٹریلیا میں محلات میں رہتے ہیں مشرف دبائی میں محلات میں رہتے ہیں باقی جو چھوٹے موٹے ہیں پاشا اور زہیر الاسلام اور یہ سب باہر رہتے ہیں محلات میں اور یہ ہم گداری کا سرٹیفیکٹ دے رہے یہ حرام کے تخم سارے پورے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ابھی بھی جونک کی طرح چپکے ہوئے ہیں اور خون چوس رہے ہیں ایک ایک پاکستانی کا بلوچستان کی حالت خراب پختون ایریاس کی حالت خراب مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی کا جینا پاکستان میں ہیومن رائٹس مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھارت کے فارمرز پروٹیس جو کہ ایک انٹرنیشنل ڈیزائن ہے اس پہ گریٹا بھی بول رہی ہے تو ریحان بھی بول رہی ہے تو جیسٹین ٹرورو بھی بول رہی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس نام کی چیز ہی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں یہ سوات میں تین عورتوں کو چوری کے الزام لگا کے پکڑا گیا ہے ان کو سرعام سڑکوں پہ مارا جا رہی ہیں چماٹے ماری جا رہی ہیں آپ خود سوچیں کہ ان کے ساتھ جیل لے جا کے ان کے ساتھ کیا حال آپ کی ہوگی جب روڈ پہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کو لاتے ماری جا رہی ہیں گھونس مارے جا رہی ہیں چماٹے ماری جا رہی ہیں تو جب ان کو جیل لے جایا گیا ہوگا تو ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا یہ عام پاکستانیوں کی کہانی ہے جس کو مرضی آتی ہے اس کو یہ لیس ننگے خاندان کے لوگ یا پھر آرمی کے لوگ پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ان لوگوں نے اور ترکی اور چائنہ کے ڈیزائن پہ یہ آتنگ پھیلا رہے ایران کے ساتھ پنگا لینے کی پاکستان میں سکت نہیں ہے ایران ایک رچ کنٹری ہے جو اتنے سالوں سے امبارگو کو برداش کر رہے پھر بھی چل رہے یہ ایک خطرنا کھیل ہے جس کی قیمت پاکستان کو بہت بھیانک طریقے سے چکانی ہوگی کیونکہ پاکستان ایران سے پنگا لے رہے چائنہ اور ترکی کے کہنے پہ پاکستان بھارت میں آتنگ پھیلا رہا ہے بھارت میں انسرجنسی پھیلانے کے لیے تجوریوں کے موں کھول دی ہیں خالستان کے نام پہ تو بٹوارے کے نام پہ تو ہر چیز بھارت میں ایک ایک جرنلسٹ ایسی ایسی ہیں خاص طور پہ یہ چھمیا ہیں جو کہ نام تو ان کا مسلمان کا ہے لیکن انسانیت سے بھی گری ہوئی ہیں کسی بھی مذہب کو چھوڑے انسانیت سے گری ہوئی ہیں وہ اس وقت بھارت میں پاکستان کی خوب دلالی کر رہی ہیں پھر ایک سے ایک وہ بیٹھا ہوا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو ہے لیکن وہ میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ کا مسئلہ ہوگا اس میں یہ سینیٹر مشاہد حسین ہے جو کہ ہمیشہ سے آرمی کی گوڈ بوک میں رہے اور یہ مشرف کے بھی منسٹر رہے تھے پھر مشرف کے منسٹر رہے پھر درداری کی کیبینٹ میں بھی رہے پھر یہ ہر منسٹریوں میں رہتے ہیں یا تو پھر ان کو منسٹری نہیں دی جاتی تو سینیٹ کی کسی سٹینڈنگ کمیٹنگ کا چیئرمن بنا دیا جاتا ہے یہ مشاہد حسین کہہ رہے ہیں اس پروگرام میں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت میں ہمارے ہم خیال لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں میں سینیٹر مشاہد حسین کہ ہمارا پاکستان کا سارا جو کام بھارت میں کرنے کا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے میرا جو ٹیلیگرام کا چینل ہے میں اس میں یہ ویڈیو لگا رہا ہوں دیکھیں ایک میں یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا جس کو چاہیے ویڈیو کوئی وہ میرے سے ٹیلیگرام پر لے لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کو ایک ایک کو ویڈیو بھیجوں گا آپ یقین مانیں مجھے کوئی کم از کم تین سو کے قریب مجھے تقریباً تین سو کے قریب ریکویسٹ آئی ہے کہ ہمیں ویڈیو بھیجو تو میں اس لئے وہ چینل بنایا ہے اب مجھے وہ صحیح معنی میں آپ کرنا آتا نہیں اب مجھے لوگ کہ ہمیں چینل میں ایڈ کرو میں نے چینل کا لنک بھیجا ہوئے میں اس ویڈیو مشاہد حسین کی ویڈیو اس چینل میں لگا دوں گا آپ وہاں سے اپلوڈ کر لیجئے گا تو یہ ہے جی سیچیویشن پاکستان بھارت میں بھی کھیل رہے پاکستان ایران میں بھی کھیل رہے پاکستان افغانستان میں بھی کھیل رہے اوقات اس کی اتنی ہے نہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو ویکسینیشن تک لگا سکے تو آپ خود بتائیں کہ اس بھکاری ملک کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے یہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی دلالی کرتا ہے پہلے امریکہ کی دلالی کرتا رہا سعودی عرب کی کرتا رہا اور ابھی امریکہ میں اپیزمنٹ کی ایک گورنمنٹ آ چکی ہے پریسیڈنٹ بائیڈن ابھی تک جو چیزیں کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت ہی گندہ شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے جو آفٹر کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد کمیونزم کو شکست دینے کے بعد یہ پہلی پریسیڈنٹ سی تھی ٹرمپ صاحب کی جس میں کوئی نئی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی اور امریکہ کی ایکونومی جنگوں پہ چلتی ہے ہتھیار وں پہ چلتی ہے جنگیں ہوتی ہیں ہتھیار بکتائے ٹرمپ صاحب نے جنگیں نہیں کی الٹا افغانستان سے فوجیں واپس بلا رہے ہیں عراق سے فوجیں واپس بلا رہے ہیں تو اب نئے سرے سے جنگوں کے لئے میدان امریکی کورپورٹ سیکٹر ڈھون رہے امریکہ میں ساری چیزیں کورپورٹ سیکٹر کرتا ہے اور ٹرمپ صاحب کوئی الیکشن ہران میں ٹرمپ کا فین نہیں ہوں ٹرمپ ایک فارغ آدمی تھا لیکن اگر آپ دیکھیں پولیٹکس کے حساب سے سودان دوبائی کتنے ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا لونگ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ کو سولف کروارہے تھے کئی چیزوں کو جنگیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان کو نکیل ڈال دی تھی ایڈ بند کر دی تھی ملیٹری ایکسرسائزز پاکستان کے ساتھ میں پاکستان کو کھیلنے کا موقع مل ہے پاکستان کی آرمی اپورچونسٹ ہے وہ ایسی چیزوں میں بخشو صاحب آگے بڑھ دلالی کا کام کرتے ہیں تو بڑا گندہ کھیل پاکستان اس وقت کھیل رہے ترکی کے حوالے سے ایران ترکی اور چائنہ کے لیے دلالی کر رہے ایران پولیسی ہے تو امریکہ بھی خاموشی سے چپ چاپ دیکھ رہا ہے کہ چلو اچھا ہے پاکستان ایران کے ساتھ کھیل رہے تو لیکن یہ چیزیں فیوچر کے لیے خاص طور پر ساؤت ایشیا کے پیس کے لیے بہت خطر نہ کہ یہاں پہ اب اگر ویسٹ کی اور خاص طور پر امریکہ کی کوئی جنگوں کی آگے پولیسی ہے تو اب عربوں میں تو جنگوں کا کوئی خاص ایریا رہ نہیں گیا تو پھر یہ کیا ساؤت ایشیا میں کوئی بڑا گیم ہو رہا ہے تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے بھارت نے اپنی کرینیں بھیج دی چاہ بہار ایران کی پورٹ کے لیے اور چاہ بہار پورٹ میں بھارت واپس انٹریسٹ لے رہا ہے اور ایران کے ساتھ ایک چیزیں چل رہی ہیں تو یہ گریٹ گیم چل رہی ہے ریجن میں اس سلسلے میں مزید آگے دیکھتا ہے کہ کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو جیسے پاکستان کے اندرونی چیزیں بھی جاتے جاتے بتا دوں کہ سوسائٹی جو پاکستان کی ہے وہ ٹوٹل اتبا حال ہے یہ وانی وانی یا وانی ایک رسم ہے جو کہ میڈیول سوسائٹی کی رسم ہے اس میں جیسے ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے آنر کی لنگ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں اسی طرح کی وانی کی رسم ہے جس میں لڑکیاں کسی کیس کے فیصلے میں دی جاتی ہیں تو یہ دو بچیوں کو سندھ میں وانی کیا گیا ہے اب آج بھی یہ 2021 میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے اس پہ کوئی ریحانہ نہیں بولے گی ایسی چیزوں پہ کوئی ہیومن رائٹس مائنورٹی رائٹس فارمرز رائٹس یہ چیزیں بولنے کے لئے آپ کا انڈین ہونا ضروری ہے اگر یہ چیزیں انڈیا کا مسئلہ ہے تو فورا پوری دنیا آجائے گی بولنے کے لئے سب کی پارلیمنٹ وں کو صبح نماز کے لئے اٹھایا باپ نے کہا میں نیند آ رہی ہے میں نہیں اٹھا اس نے باپ کو مار دیا جان سے صرف اس لئے کہ وہ نماز کے لئے نہیں اٹھا تھا یہ اس حد تک سوسائٹی کا حال ہے کومن آدمی یہاں پہ تباہ حال ہے پیزے لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں برگر لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں مطلب انتہا دیکھیں یہاں پہ حالت عام آدمی کی وہ ہو چکی ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی اس ملک میں جینے لائک اب کچھ بھی نہیں رہا پاکستان ایک بہت گندے گیم میں افغان وار میں پاکستان نے بہت پاکستان جا رہا ہے اپنی سوسائٹی کو تباہ کر دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میرے جو دو مدد تھے گریٹ گیم بی ترکی ان چائنہ ان پاکستان اور کشمیر بھارت کی سرکار اب کچھ کرے اور اس گریٹ شیطان کو ختم کر کیا جائے اب تو ہی مسئلہ حل ہو گا ورنہ یہ ہے کہ تماشا دیکھنے کا ٹائم گزر گیا ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ میری بنتی ہے بھارتیوں سے بھی میری بنتی ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں اپنی سرکار سے ریکویسٹ کریں کہ اس شیطان سے اب اس ریجن کی اس دنیا کی جان چھوڑائی جائے بلوچ بھی آپ کو دعائیں دے گا سندھی بھی آپ کو دعائیں دے گا پختون بھی آپ کو دعائیں دے گا مہاجر کشمیری گلگتی بلتی سرائی کی سب آپ کو دعائیں دیں گے یہ کنورٹیڈ فیک پنجابی پاکستان کے جو ہیں یہ دہشت کی علامت بن چکے ہیں ان سے اب اس دنیا کی جان چھوڑائی جائے آپ سب کا بہت دھنی بات آپ لوگوں کے سپورٹ پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سچ بولتا رہا ہوں جے ہند جے شری رام